ہمارے دیش میں راجنیتی میں ستہ کے گوند کا بہت بڑا مہتو ہے کیونکہ اس گوند سے نیتاؤں کے من اور وچاردھارہ کی بڑی بڑی اور بڑی گہری دراریں بھی آسانی سے بھر جاتی ہیں کرناٹک کے چناؤں میں راہل گاندھی نے ستہ کے گوند کا زبردست استعمال کیا ہے اور جب تک ستہ ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور چناؤں پرچار چل رہا تھا تب تک راہل گاندھی کو جی ڈی ایس بی جے پی کی بی ٹیم دکھتی تھی وہ جی ڈی ایس کے نام میں موجود ایس کو سیکلر کی بجائے سنگ پریوار کہہ کر کٹاکش کرتے تھے لیکن جب نتیجے سامنے آئے چناؤں کے تو راجنیتی کی بیچاردھارہ اور سارے آدرش موم کی طرح پگل گئے اور راہل گاندھی نے اسی بی ٹیم کے ساتھ کرنا ٹک میں سرکار بنا لی کیونکہ وہ لوگ تنتر کی رکشہ کرنا چاہتے تھے آج آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چناؤں پرچار کے دوران راہل گاندھی کے کیا رنگ ڈھنگ تھے اور وہ کس طرح جی ڈی ایس اور اس کے نیتاؤں کو پانی پی پی کر کوستے تھے اور چناؤں کے نتیجے آتے ہی کیسے راتوں رات ان کی رائے بدل گئے دوسری طرف جی ڈی ایس کے لوگ ان کا ایک ہی کام ہے ان کا ایک ہی کام ہے بی جے پی کی بی ٹیم انہوں نے نل میں لے لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی کرنا پڑے بی جے پی کو تو چتانا ہے پیچھے سے بی جے پی امارت کرنے سوچتے ہیں کہ کنناٹا کی جنتہ کو دکھائی نہیں دیتا کنناٹا کی جنتہ کو سبج نہیں آتا چاہے آر ایس ایس کی ای ٹیم اور بی ٹیم سی ٹیم دی ٹیم بی ٹیم چھوڑ جائیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا کانگریس پارٹی چناؤ جیتنے والی ہیں جنتہ دل پارٹی کے بارے میں ان کو ساں بتا دینا چاہیے کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے ہاں یا نہ ساں بتا دینا چاہیے کہ یہ بی جے پی کے مدد کر رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں جنتہ دل ایس پہلے جنتہ دل سے کنر کہا جاتا تھا اب یہ ایس بدل گیا ہے اس کا نیا مطلب آیا ہے جنتہ دل سندھ پریوار ان تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک ہی ہفتے میں راہل گاندھی اپنے سارے بھاشنوں کو بھول گئے اور انہوں نے راجنیتی میں ایک نئی شروعات کر دی کرناٹک میں چناؤ پچار کے دوران راہل گاندھی نے ایسے ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سارے بھاشن دیا ہیں پورے پچار کے دوران راہل گاندھی کے نشانے پر بی جے پی اور جی ڈی ایس ایک ساتھ رہتے تھے وہ ہر ریلی میں جی ڈی ایس کو اپنی استحتی صاف کرنے کی چناؤں دیتے تھے انہیں یہ در تھا کہ کہیں چناؤں کے بعد جی ڈی ایس بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر سرکار نہ بنا لے لیکن ہوا اس کے بلکل اُلٹا اور یہی ہمارے دیش کے لوگتندر کی سب سے دلچسپ بات ہے ایک سو چار ودھائکوں والی بی جے پی ستہ سے باہر ہو گئی اور صرف اڑتیس ودھائکوں والی پارٹی کا نیتا اب مکھے منتری بننے جا رہا ہے یہ سارے بھاشن سننے کے بعد راہل گاندھی کے اب ان تصویروں پر غور کیجئے جی ڈی ایس کے نیتا اور کرناٹک کے بھاوی مکھے منتری ایچ ڈی کمار سوامی تیس مائی کو شپت لیں گے اور سوطروں کے مطابق کمار سوامی اکیلے ہی شپت لیں گے کانگریس اور جی ڈی ایس کے بیچ ابھی منتری پد کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ کانگریس کے منتریوں کی سنخیہ زیادہ ہوگی کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں اور جی ڈی ایس کے منتریوں کی سنخیہ کم ہوگی راجنیتی کی ویڈمبرہ دیکھئے کہ جن کمار سوامی کو راہل گاندھی پورے چناؤ پچار میں بی جے پی کی بی ٹیم کا چہرہ بتاتے رہے اب انہی کمار سوامی کے شپت گرینڈ میں سماروں میں راہل گاندھی سوام شامل ہوں گے ان کی ماں سونیا گاندھی بھی اس شپت گرینڈ سماروں میں جائیں گی اور یہ تصویر دیکھئے جب دلی میں کمار سوامی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملنے کے لیے پہنچے اور کیسے انہوں نے سونیا گاندھی کا پھولوں کے پھول دے کر پھولوں کے ذریعے ان کا سواگت کیا ہے اور یہی ہمارے دیش کی راجنیتی کا اور لوگتنٹر کا سب سے دلچسپ فیکٹر ہے اور آج کی جو تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ راجنیتی کی سب سے دلچسپ تصویریں ہیں کمار سوامی راہل گاندھی اور سونیا گاندھی ایک ساتھ اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی اس سے پہلے وہ ہم آپ کو پہلے ہی دکھا چکے ہیں کمار سوامی کے منطری منڈل میں بی ایس پی کا جیتا ہوا ایک ودھائک بھی منطری بنے گا اور آج کمار سوامی نے دلی میں مایعوطی سے بھی ملاقات کی کرناٹک میں کانگریس اور جی ڈی ایس کی سرکار بننے پر دیش بھر کی کشتریوں پارٹیاں خوشیاں منا رہی ہیں اور ایک طرح سے بی ایس پی اس گھڑ بندن میں شامل ہو گئی ہے ممتہ بینر جی بھی سوشل میڈیا پر بدھائیاں دے رہی ہیں لیکن کیا کشتری دلوں کا یہ ویچاری گھڑ بندن دو ہزار انیس کے چناؤں سے پہلے پورے دیش میں خود کو وستار دے پائے گا کیونکہ کرناٹک سے وپکشی دلوں کو بی جے پی کو مات دینے کا ایک فارمولا اب وپکشی دلوں کو مل گیا ہے ایک راجے میں سرکار بنانے کے لیے تو یہ فارمولا چل گیا لیکن کیا یہ فارمولا کینڈر میں سرکار بنانے پر بھی لاغو ہوگا کیا تمام وپکشی دلوں کو راہل گاندھی پردھان منتری کے روپے سویکار ہوں گے کیا مائیوٹی ممتہ بینر جی یا کسی دوسرے کشتری دل کا نیتہ پردھان منتری پدھ پر اپنی دعویداری پیش نہیں کرے گا تو ہمارے دیش میں جیسا کہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لوگ تنتر کے نام پر اور یہ جو تصویریں آج آپ نے دیکھی پہلے چناؤ پرچار کے دوران ایک دوسرے کو پانی پی پی کر کوسا ایک دوسرے کے خلاف آروپ لگائے ایک دوسرے کے خلاف جتنے گمبیر سے گمبیر آروپ لگا سکتے تھے تمام آروپ لگا لیے اور پھر جب یہ دیکھا کہ ستہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی مل سکتی ہے تب ترنت ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور اب آپ دیکھئے ایک دوسرے کے ساتھ کتنے پیار سے فوٹو کھچوائی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ لوگ تنتر کی رکشہ کے لیے ہوا ہے راہول گاندی کے بھاشن ہم نے آپ کو دکھا دیئے اور اس ملاقات پر آپ نظر ڈالیے یہ راجنیتی کا سب سے بڑا ویرودھاباس ہے اور لوگ تنتر مطلب لوگوں کا تنتر جہاں لوگ یہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کی سرکار چاہتے ہیں ان کا پرتنی دی کون بنے گا یہ سب لوگوں کے ہاتھ میں ایسا ہمیں بتایا جاتا ہے کیونکہ اسی لئے تو چناؤ ہوتا ہے لیکن جب لوگ اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں چناؤ سماپت ہو جاتا ہے تب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا جس کو سب سے کم سیٹیں دی جس کو سب سے کم ووٹ دیا اسی پارٹی کا مکھے منتری اسی پارٹی کا نیتا مکھے منتری بن جاتا ہے اور آپ سے جو باتیں کر کے چناؤ پرچار کے دوران آپ سے آپ کا ووٹ حاصل کیا جاتا ہے ہمارے دیش کے نیتا اس سے ترنت مکر جاتے ہیں چاہے وہ کونگریس پارٹی ہو چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ جنرطہ دل ایس ہو چاہے وہ ممتاب انرجی ہو چاہے کوئی بھی ہو لیکن آپ اس بات پر دھیان دیجئے گا کہ چناؤ پرچار میں آپ سے کچھ اور کہا جاتا ہے اور پھر چناؤ کے نتیجہ آنے کے بعد یہ سارے نیتا ترنت رات و رات اپنا سٹینڈ بدل لیتے ہیں اور کیسے ستہ پانے کے لیے اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس دیش میں جنتنتر کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس دیش کی لوگتنتر کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگتنتر خطرے میں ہے کل ملا کر کرناٹک کے چناؤں میں کانگریس اور جی ڈی ایس ہار کر بھی جیت گئے اور بی جے پی جیت کر بھی ہار گئی لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو سب سے زیادہ تھگا ہوا محسوس کر رہا ہوگا اس وقت تو وہ ہے کرناٹک کی جنتہ کیونکہ کرناٹک کے لوگوں نے ایچ ڈی کمار سوامی کو مکھے منتری بنانے کے لیے اپنا ووٹ کبھی نہیں دیا تھا کرناٹک کی جنتہ نے یا تو بی جے پی کی سرکار بنانے کے لیے جس نے بھی ووٹ دیا یا تو وہ شاید بی جے پی کی سرکار چاہتا تھا یا کانگریس کی چاہتا تھا لیکن اس وقت دونوں کی ہی نہیں ہے اس چناؤ میں بی جے پی کو 104 کانگریس کو 78 سیٹیں ملی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 222 میں سے 182 سیٹوں پر لوگوں نے جی ڈی ایس کو جتانے کے لیے اور ایچ ڈی کمار سوامی کو مکھے منتری بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا لیکن اس کے باوجود کمار سوامی کرناٹک کے مکھے منتری بن رہے ہیں اور اسے باقاعدہ شور مچا کر لوگتنطر کی جیت بتایا جا رہا ہے جی ڈی ایس کو کرناٹک کے چار کروڑ ستانوے لاکھ مدداتاؤں میں سے صرف 66 لاکھ 66 ہزار 307 لوگوں نے ووٹ دیئے یعنی صرف 18.3 پرتشت ووٹ ملنے کے باوجود کمار سوامی مکھے منتری بن رہے ہیں اور 74 پرسنٹ سے بھی زیادہ ووٹ ملنے کے بعد بی جے پی اور کانگریس کا کوئی وقتی مکھے منتری نہیں بن رہا ہے اور یہ سب کچھ لوگتنطر کے نام پر ہے یعنی جن دو پارٹیوں کو 74 پرسنٹ ووٹ ملے ان کا مکھے منتری نہیں بنا اور جس پارٹی کو 18 پرسنٹ ووٹ ملے اس پارٹی کا نیتا مکھے منتری بن گیا کل ملا کر من میں یہی بات آتی ہے کہ لوگتنطر عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں یہ نیتاؤں کے لیے ہے نیتاؤں نے اپنے لیے ایکسکلوسیو لوگتنطر کی رچنا کی ہے اور عام لوگوں کو پانچ سال میں صرف ایک بار کچھ منٹوں کے لیے ووٹ دینے کا دکار دے کر کنارے کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں آپ کے پاس سارے رائٹس ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جنتنتر ہے موسیقی